جو انسان احکامات پر عمل نہیں کرتا اس کی لفظی عقیدت کسی کام کی نہیں ہے جی میں کہیں بدماش دی لفظی شرافت کچھ نہیں جیسے کسی بدماش کی لفظی شرافت کسی کام کی نہیں ہوتی ہنسی مذاک میں بیان کیے جانے والے شرعی حقائق پہ فائدہ ہوتے ہیں جو زبانی ہو جمع خرچو عبادت کچھ نہیں اور جو زبانی کلامی عبادات کے پل بانتا ہے اس کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے اللہ دے قانون وچھ پیدا کرے آسانیاں جو انسان اللہ کے قانون میں آسانیاں پیدا کرے فقر دا او کج نہیں لگ دا چاندہ ہے منمانیاں فقر کا وہ کچھ نہیں لگتا بلکہ وہ تو ہر معاملے میں منمانی کرنا چاہتا ہے فقر دے الفے سجا کے کوئی کلندر نہیں تھیا فقر کا لباس پہن لینے سے کبھی کوئی کلندر نہیں بن جاتا چار جملے رٹ کے کوئی توتہ سخنور نہیں تھیا چار جملے رٹ کر کوئی توتہ کوئی سخنور کوئی شاعر نہیں بن جاتا ٹب دوچ تر تر کے کوئی بچہ شناور نہیں تھیا ٹب میں تیر تیر کے کوئی بچہ تیراک نہیں بن جاتا کوئی زنگ بار کوئی حبشی صرف خیالات کی دنیا بات کر کے سکندر نہیں بن سکتا جس طرح پتنگ کے بغیر کسی دور کسی دھاگے کا اڑنا مشکل ہے ویسے ہی کسی کام چور کو عبدیت و غلامی کا تاج بھی نہیں پہنایا جاتا ہے سب سے مشکل اور سب سے عالی عمل انتظار ہے اللہ جل جلالہو کی معرفت کا لب لباب اس کا نتیجہ اس کا سمر انتظار ہے فقر دے اشجار نورانی دا پھل ہے انتظار فقر کے نورانی اشجار کا پھل ہے تو انتظار ہے خود نزولِ رحمتِ حق دا محل ہے انتظار جہاں رحمتِ حق کا نزول ہوتا ہے وہ مقام بھی انتظار ہے ایک عمل ہے انتظارِ کارِ بیکارہ نہیں انتظار ایک عظیم عمل ہے نہ کہ یہ مشغلہِ بیکار ہے اے متحرک رویہ زوکِ بیزارہ نہیں انتظار ایک جہدِ مسلسل ہے سرگر میں عمل رویہ ہے نہ کہ کسی بیزار کی طرح پڑے رہنے کا نام ہے جو عقائد دی درستی تے کریندہِ اکتفا جو انسان عقائد کی درستگی پر اکتفا کر لیتا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح پر غور نہیں کرتا گویا وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا چاہتا ہے باتوں باتوں میں کسی شریف کو ٹالنا اچھا نہیں ہوتا جو کسی کو کچھ مانتا ہے تو پھر وہ اس کی بات بھی مانتا ہے اور جو بات نہیں مانتا تو وہ اس ذات کی حد تک کرتا ہے جو انسان بے عمل ہے وہ تن پرور ہے اور اس کی نقص پروری اسے کچھ کرنی ہی نہیں دیتی حکم مالک دا کریندہ نہیں ہمیشہ احترام جو کبھی بھی مالک عزل کے حکم کا احترام نہیں کرتا بے اطاعت جو رہے نت نفس دا بن کے غلام جو انسان نفس کا غلام بن کر ہمیشہ بے اطاعت رہتا ہے او کو کیا ملنے حضورِ قدس وچ آلہ مقام تو پھر اسے ذات پاک کے قرب میں کوئی آلہ مقام کیسے مل سکتا ہے اصل ہے عملی عقیدہ معرفت ہے کل عمل اصل عقیدہ تو عمل میں پوشیدہ ہے اور معرفت تو نام ہی عمل کا ہے ملدے الفاظی عقیدے کو صدا لفظاں دا پھل ہمیشہ عمل کی وجہ سے لفظی عقیدے کے شجر پر الفاظ کے پھل لگتے ہیں انتظارِ کاروانِ زندگی ہے انتظار وہ کاروان جو حقیقی زندگی کی نوید ہے اس کاروان کا انتظار ہی اصل انتظار ہے احتمامِ دینِ حق پاکیزگی ہے انتظار دینِ حق کا احتمام اور پاکیزگی کی بنیاد انتظار ہے عدل کیشی دشمنِ بے رہ روی ہے انتظار عدل و انصاف کی وجہ اور بے رہ روی کو جڑ سے اکھار پھینکنے والا بھی انتظار ہے انقلابی فکر ہے او سروری ہے انقلاب انتظار ایک انقلابی فکر اور آنے والے روشن دور کی پیشین گوئی ہے منتظر اوہن جو عملی طور تے یکتہ حسن منتظر صرف وہ ہیں جو عملی طور پر اپنی مثال آپ ہوں گے منفرد ہوں گے سائندِ فرمودات تے پیہم عمل پیرا حسن جو پاک مرشد کے فرمودات پر مسلسل عمل پیرا ہوں گے جگتے او انسان کو مل دی ہے توفیقِ عمل اس زمانے میں صرف اس انسان کو عمل کی توفیق ملتی ہے معرفت ہے جیندی کردی آکے تصدیقِ عمل کہ معرفت آکر جس کے عمل کی تصدیق کرتی ہے جو ہی لفظان دا پجاری او ہی زندی کے عمل جن میں عمل نام کی کوئی چیز نہیں اور صرف الفاظ کے پجاری ہیں گویا وہ عملی لحاظ سے کافر ہیں بے دین ہیں اج عقیدے دے کتے لازم ہے توسیقِ عمل اس دور میں بلند عقیدے کے لیے مضبوط ترین عمل کا ہونا لازم ہے جعفر سلامتوں میں جعفرِ حق کو عمل ہے سارے عملان دا خدا میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایک عمل تمام عامال کا خدا ہے کہترہ ہمیں تھیپوے پورا سخیدہ مدعا کہ کسی طرح بانی مقصد کا پاک مقصد پورا ہو اور زمانے پہ حکومتِ الہیہ کا قیام ہو جائے کہترہ ہمیں تھیپوے پورا سخیدہ مدعا الہی آمین